اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہل اتاک حدیث الغاشیہ ہل اتاک حدیث الغاشیہ ہل ہل کا کلمہ استعمال ہوتا ہے کہیں کسی سے استفام کرنا ہو تو ہل کیا کے معنوں میں آتا اور یہ تو وہی کلمہ جسے اردو میں آرے ہیں علفتہ آتا کہتے ہیں آتا یاتی اتیانن آتا وہ آیا یاتی آتا ہے یا آئے گا اتیان آنا ہل اتا کا حدیث کیا آئی ہے تمہارے پاس کافت و مخاطب کے علامے اتا کا آپ کے پاس آئی ہے حدیث خبر حدیث خبر بات کیا آپ تک وہ حدیث پہنچی ہے وہ بات پہنچی ہے وہ خبر پہنچی ہے الغاشیہ اچھا غاشیہ کا کلمہ غشیہ یکشہ گشاوتن بار بار آ رہا ہے وہ تو چھا جانے کے لئے کہنا یہاں الغاشیہ جو کہا ہے اس سے مراد وہ چھا جانے والی یعنی قیامت مراد اس سے قیامت ہے جو ہر چیز کو ڈھانپ لے گی اللہ اکبر حلاتا کا حدیث الغاشیہ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی یعنی قیامت کی خبر تم تک پہنچی وجوہ یومئذ خاشعہ وجوہ وجہ کی جمع ہوتی ہے وجوہ تو یہاں وجوہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے مراد کچھ اشخاص ہوں گے جن کے چہرے ایسی ہوں گے وجوہ کچھ چہرے ہوں گے یعنی کچھ اشخاص کے چہرے ہوں گے یومئذن اس دن یوم اردو کا کلمہ ہے اذن اس وقت اس وقت کچھ چہرے ہوں گے خاشعہ خاشعہ یقشعہ خشعہ بیسے تو خاشعہ کہتے ہیں انکساری کو خشعہ خدو کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے مراد وہ جب قیامت آئی تو ان کے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے سہمے ہوئے ہوں گے یعنی خوف زدہ ہوں گے وجوہن یومئذن خاشعہ کچھ چہرے اس روز زرد ہوں گے خوف زدہ ہوں گے ڈرے ہوئے ہوں گے عاملتن ناصبہ عاملتن جس طرح بہت کام کسی نے کیا ہو تو چہرے کی حالت ہو جاتی ہے نا عاملتن ناصبہ ناصبہ ینسبو نسبن کہتے ہیں تھک جانے کو سامیہ یسمہ سامن کا وزن ہے ناصبہ ینسبو ناصبہ فائلہ کے وزن پہ آ گیا یعنی وہ چہرے ہوں گے تھکے ہوئے کام کر کر کے جس طرح تھکے ہوتے ہیں عاملن کی مونس ہے عاملہ اور ناصبن کی مونس ہے ناصبہ کیونکہ وجو کا کلمہ آ گیا نا اردو کے سٹائل کی جمعہ آ گیا اربی کے سٹائل کی جمعہ نہیں ہے تو اس کو مونس کی طرح لکھا جاتا ہے عاملتن ناصبہ سخت مشکت کر رہے ہوں گے اور تھکے جاتے ہوں گے تسلا نارا حامیہ تسلا نارا حامیہ سلیہ یسلا سلین سلیہ سامنی آیاس موکہ وزن آگ میں جلنا تسلا وہ وجوہ تیجوہ ہے وجوہ کے لئے آگے وہ چہرے جل رہے ہوں گے ان اشخاص کے چہرے ہی نہیں یعنی وہ پورے اشخاص جل رہے ہوں گے نارا آگ میں اور آگ کونسی حامیہ حامیہ کہتے ہیں گرم بڑی سخت گرم آگ ہوگی اردمنی ہم عام کہتے ہیں جس میں پانی گرم ہوتا ہے تسلا نارا حامیہ شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے تسقا من عین آنیہ تسقا سقا یس کی سقین دربا یدربو دربن لیکن یہاں پر پہلے ایک مزارے کی علامت کے اوپر پیش ہے تسقا اور تیسرے کے اوپر زبر ہے تو یہ مجھول ہو گیا پلائے گا کوئی ان چہروں کو پلائے گا پانی دیا جائے گا من سے آئینن من سے آئین کہتے ہیں چشمے اس چشمے سے آنیا اصل میں کارم ہے آنین آنین کہتے ہیں گرم اور اس کی مونس ہے آنیا آئینن آنیا یعنی کھولتا ہوا گرم پانی گرم ہی نہیں ہے یہ کھولتا ہوا پانی ان کو کھولتا ہوا گرم پانی کے چشمے سے پلائے جائے گا کھولتا ہوا چشمے کا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا لیسا لہم طعام اللہ من ضریع لیسا لہم طعام لیسا نہیں ہے نہیں ہے لہم ان کے لیے لام کے لیے ہم ان کے لیے ان کے لیے نہیں ہے ان اشخاص ان چہروں کے لیے نہیں ہے طعام اللہ سوائے من دری اللہ سوائے من دری دری کہتے ہیں کانٹے دار جھاڑیوں کو اور دری کا ایک اور میں مطلب ڈکشنری بتاتی ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا پھل نہ صرف کڑوا ہے بلکہ بدبودار اور دوسرے معنی دری یہ خاردار جھاڑیاں جو ہیں ان کو بھی دری کہتے ہیں تو کھانے کو پھل نہیں ملیں گے وہاں پر یہ خاردار جھاڑیاں ملیں گے لیسا لہم طعام ان کے لیے کھانا نہیں ہے اللہ سوائے من دری سوائے خاردار جھاڑیوں کی خاردار سوکی گھاس کے سوا کچھ کھانے کو ان کو نہ ہوگا لا يسمنو لا يغنی من جو لا يسمنو لا نہیں يسمنو نہ وہ اسے موٹا کرے گی یہ کلمہ سامینا یسمنو سامینا یسمنو سمنن کہتے ہیں موٹے ہونے کو نہ یہ انہیں موٹا کرے گی ولا يغنی غنیا یغنی غناءن کہتے ہیں بے نیاز ہو جانے کو غنی کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ولا يغنی اور وہ بے نیاز نہیں کرے گی من جو من سے جوعن کسی طرح کی بھی پھو یعنی نا یعنی ایسی غزا ہوگی دری ایسی غزا ہوگی خاردار جہان کانٹوں والی کہ جو موٹا نہ کرے گی نہ بھوک مٹائے گی اور وہ کہے گا اور دو کیونکہ بھوک نہیں مٹے گی وجوہ یومئذ ناعمہ وجوہ اور کچھ چہرے ہوں گے کچھ اشخاص کے چہرے ہوں گے وجوہ کی جمع وجوہ نا یومئذن یوم دن ازن اس دن اس دن کچھ چہرے ہوں گے نا عیمہ اللہ ہوگا کچھ چہرے اس دن بارونک ہوں گے منم کی دیوئی نعمتوں کے اثرات اس پر ہوں گے وجوہ یومئذ ناعمہ کچھ چہرے اس روز بارونک ہوں گے لی سعیہ راضیہ لی سعیہ راضیہ لام کیلئے سعیہ سعیہ کہتے ہیں کوشش کرنے کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ کلمہ سعیہ کوشش کرنا جد و جہد کرنا اس لیے کہ انہوں نے کوشش کی ہوگی ہاں ان چہروں کے کوشش ہوگی ان اشخاص کی کوشش کی رادیہ 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 یرد راد اردو کا کلمہ راضی ہوں لی سعیہ ہاں اور وہ چہرے وہ اشخاص اس دن اپنی کارگزاری پر خوش ہو رہے ہوں گے لی سعیہ ہاں وہ جو کارگزاری کی تھی وہ جو کوشش کی تھی اس پر راضی ہوں گے فی جنت عالیہ فی جنت عالیہ فی میں جنت جنت میں ہوں گے جنت بھی کونسی عالیہ بہت بولا ایک جنت اور دوسری جنت میں کتنا فاصلہ ہے سرکار نے کہا جسنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اتنی اتنی بلند ہوں گے یہ ہمیں سمجھانے کے لئے وہاں کیا صورتحال ہوگی جیسے جیسے عامال کیے ہوں گے لی سعیہ اور ویسے ویسے خوشی اور رونک چہروں پر ہو گے لی سعیہ راضیہ اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے فی جنت آلیہ آلی مقام جنت میں ہوں گے جنتیں تو ہیں لیکن کچھ آلی مقام جنتیں اور ان کے اندر ان کی جو خوبیاں بتائی گئیں ہیں اس جنت کی وہ کہا لا تسمعو وہ چہرے وہ اشخاص لا تسمعو نہیں سنیں گے سمیہ یسمعو اور تسمعو وہ چہرے نہیں سنیں گے فی ہا فی میں ہا اس میں اس آلی جنتوں میں نہیں سنیں گے لاغیا اردو میں نہیں کہتے لغبات کوئی بہودہ بات نہیں سنیں گے کوئی فپتی نہیں کسے گا کوئی مزاک نہیں ان کا اڑائے گا دنیا میں اڑاتے تھے کوئی غیبتیں نہیں کرے گا ان کے کوئی ان کو تانے نہیں دے گا لا تسمعو فی ہا لاغیا کوئی لغبات نہ ہو گئی کوئی بہودہ بات نہ ہو گئی کوئی تحزید سے گروئی بات نہ ہو گئی لا تسمعو فی ہا لاغیا کوئی بہودہ بات وہاں نہ سنیں گے فی ہا عین جاریا فی ہا فی میں اور ہا اس میں یعنی اس جنتوں میں آلی جنتوں میں عین چشمی ہوں گے جاریا جاری ہوں گے جرا یجری جریا جاری ہوں گے فی ہا عین جاریا اس میں چشمیں ہوں گے روان دوان جاری چشمیں ہوں گے فی ہا سرور مرفوعہ فی ہا فی میں ہا اس میں ہوں گے سرورن سریر ان کی جمعہ سریر کہتے ہیں پلنگ کو تخت کو جس پر آرام کرتا ہے آدمی مرفوعات بلند تخت لگے ہوں گے ان کی مسندیں آلی شان ہوں گے وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةُ وَأَكْوَابٌ مُعْضُوعَةُ وہ یہ تو اردو میں ہی استعمال ہونے والا کلمہ اور اَكْوَابٌ قُوب کا کلمہ استعمال ہے قُوب قَب جس میں کوئی چیز پی جاتی ہے یہ وہی کلمہ ہے اس کی جمعہ ہے اَكْوَاب قُوب کی جمعہ اَكْوَاب اور یہ جام کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں جس میں پینے کا کوئی چیز ڈال کے پی جاتی ہے وَأَكْوَابٌ یہ جام رکھے ہوں گے مَوْضُوعَةُ یہ اصل کا میں وَدَعَا يَدَعُوا وَدْعَن کسی چیز کو ترتیب اور کرینے سے رکھنا گویا کہا جا رہا ہے کہ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةُن وہ ساغر جو ہیں وہ کرینے سے رکھے ہوں گے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً بھوکمانی اور اور نمارک یہ نمرکا تن کی جمع ہے نمرکا کہتے ہیں گو تکیئے نوم میم را قوف اس سے یہ کلمہ نکلے گا ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا نمرکا گو تکیئے ٹیک لگا کے جس پر بیٹھا جاتا ہے اس کی جمع ہے نمارک وَنَمَارِقُ اور یہ گو تکیئے ہوں گے مَصْفُوفَةً سف کا کلمہ بھی اردن میں استعمال کرتے ہیں سف بندی کتار بندی ہم استعمال کرتے ہیں سفا یسفو سفن سیدھی کتار کے اندر ایک لائن میں ہونا میم تو والے کے لئے گئے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً اور گو تکیئوں کی کتاریں لگی ہوں گی وَزَرَابِيُّ مَبْثُوفَةً وَزَرَّابِيُّ مَبْثُوثَةً وَزَرَابِيُّ وہ اور یہ زربیہ کی جمع ہے زربیہ کہتے ہیں قالین کو اور اس کی جمع ہے زرابی وَزَرَابِيُّ اور قالین ہوں گے مَبْثُوثَةً بَسَّا يَبُسُو کہتے ہیں نا پھلا دینے کو بار بار کلمہ آ رہا ہے یہ بَسَّا يَبُسُو بَسَّن پھلا دینا بچھا دینا اور قالین بچھے ہوں گے جنت کا ایک منظر دکھایا جا رہا ہے یہ بات بتا کے پھر کہا جا رہا ہے اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ اَا کیا فَا پَسْلَا نہیں اَفَلَا کیا نہیں يَنظُرُونَ نَازَرَا يَنظُرُونَ نظر تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں دیکھنے کے لئے نظرہ اس نے دیکھا يَنظُرُونَ وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا اور يَنظُرُونَ وہ سب دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے اَفَلَا يَنظُرُونَ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں إِلَى الْإِبْلِ إِلَى کی طرف عِبْل کہتے ہیں اونٹ کو جس کو جمل بھی کہتے ہیں إِلَى الْإِبْلِ کیا اونٹ کی طرف وہ دیکھتے نہیں ہیں كَيْفَ خُلِقَتْ كَيْفَ کیسے خُلِقَتْ تخلیقہ کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے خالقہ یا خلقہ لیکن یہ پہلے حرف کے اوپر پیش اور دوسرے کے نیچے زیر ہے اس کے شروع میں مزارع کی علامتیں بھی نہیں ہیں تو یہ ماضی مجہول ہو گیا خُلِقَتْ تخلیق کیے گئے یعنی كَيْفَ خُلِقَتْ یہ اِبْل یہ اونٹ کیسے تخلیق کیے گئے کہاں کہاں کتنی ٹانگیں یہ کس طرح بنا دیا اللہ نے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں فَلَا يَنْزَرُونَ إِلَى السَّمَاءِ کیا فَا نہیں لَا يَنْزَرُونَ پہلی آیت میں آپ نے پڑھا اسی کو آگے چلائے وَإِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے كَيْفَ رُفِعَتْ کس طرح كَيْفَ کیسے رُفِعَتْ رفع کیا گیا مونس ہے اس لئے تاقلمے کے آخر پہ آگئی جس کے اوپر جزم ہے كَيْفَ رُفِعَتْ یہ آسمان کس طرح بغیر سہاروں کے اس کی چھت کو کھڑا کر دیا گیا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وہ اور الہ کی طرف وہی کلمہ پہلے اَفَلَا يَنزُرُونَ اِلَى الْجِبَالِ کیا وہ پہاڑ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں جبل کی جمع ہے جبال اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں كَيْفَ کیسے نُصِبَتْ مزارے کی علامت کے اوپر پیش ہے تیسری حرف کے اوپر زبر آگی مزارے کی علامت یہ نَصَبَتْ اصل کلمہ ہے نُون سوات با نَصَبَا نَصَبَا يَنْسِبُوا نَصْبَن یہ ماضی ہے نُصِبَا نَصَب کیا گیا اردو میں کہتے ہیں نصب کرنا گار دینا جمع دینا کھڑا کر دینا قائم کر دینا نصب کر دیا ہے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ چیز فلان جگہ پہ نصب کر دو وہاں پہ لگا دو وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وہ یہ پہاڑ کس طرح یہاں پہ نصب کر دیے گئے ہیں پہاڑوں کی طرف دیکھتے نہیں کیسے جمع دیے گئے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وہ اور وہی کلمہ پہلے والا فَلَا يَنظُرُونَ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف کیفا کیسے سُطِحَتْ انہیں ستھا کر دیا گیا پرابر کر دیا ہم بار کر دیا گیا ہم ستھا کر دیا گیا یعنی زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے کیسے ہم ستھا کر دی گئی ہے كَيْفَ سُطِحَتْ عرض بھی چونکہ مونس ہے اس لئے کلمہ کے آخر پہ تا آ گیا ورنہ ستھا کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَمُ ذَكِّرْ فَذَكِّرْ اے حبیب پس زَكِّرْ اب نصیحت کریں ان کو میں نے دماغ بھی دیا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اور ساری نشانیاں تو دیکھ رہے ہیں یہ میرے لبا کون بنا سکتا تھا فَذَكِّرْ پس نصیحت کیجئے اِنَّمَا أَنْتَمُ ذَكِّرْ اِنَّمَا بے شک بے شک اِنَّا أَنَّا نُون سقیلا ہو لَمِ لَازم ہو قَدْ ہو لَقَدْ ہو جو بھی آدھیں اس کے معنی یقیناً یہ سپرلیٹیو حالت آخری بات یقیناً یقیناً اَنْتَا آپ ہیں مُذَكِّرْ مِمْتُو والے کے لئے آتا ہے مُذَكِّرْ نصیحت کرنے والے اچھا تو ہے نبی نصیحت کیے جاؤ آپ نصیحت ہی کرنے والے ہیں لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ لَسْتَا نہیں ہیں عَلَيْهِمْ ان پر اللہ کا مطلب پر ہم ان پر لَسْتَ عَلَيْهِمْ ان پر نہیں ہیں آپ بِمُسَيْطِرْ سَاتھ مُسَيْطِرْ مِمْتُو والے کے لئے ہوتا ہے اور سینطا را ساتا را یا اس طور کہتے ہیں مُسَيْطِرْ یعنی تسلط رکھنے والا نگران اردو میں ہم سین کے ساتھ لکھتے ہیں عربی میں قرآن حکیم کی زبان میں ساتھ کے ساتھ لکھتے ہیں لیکن بتانے کے لئے کہ اصل کلمہ سین ہے اس کے بہت چھوٹی سین لکھتی جاتی لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ اللہ کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ مَنْ تَوَلَّا مَنْ تَوَلَّا تَوَلَّا یا تَوَلَّا إِلَّا مَنْ تَوَلَّا إِلَّا سوائے ان کے مَنْ جو یا کون تَوَلَّا جس نے رخ پھیر لیا جو رخ پھیرتا ہے ایک طرف سے رخ پھیرتا ہے دوسری طرف کر لیتا ہے ایک سے دوستی توڑتا ہے دوسرے سے دوستی کر لیتا ہے مَنْ تَوَلَّا جس نے اسلام سے رخ پھیر لیا وَكَفَرْو اور کفر کر لی البتہ جو شخص مو موڑے گا اور انکار کرے گا وکفر اور انکار کرے گا فیعذبوہ اللہ العذاب الاکبر فیعذبوہ ف پس یعذبو عذاب یعذبو تازیبا کہتے ہیں عذاب دینا اردو میں استعمار ہونے مالکل میں فا تو پس کے لیے یعذبوہ اس کو عذاب دے گا اللہ 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 اس کو عذاب دیں گے العذاب وہ عذاب الاکبر جو سب سے بڑا ہے بڑا نہیں ہے جو سب سے بڑا ہے دنیا میں ایسے عذاب کا کبھی اس نے سنا بھی نہیں ہوگا اس کی عقل میں بھی نہیں آسکتا جیسا عذاب اس سے مل جانا ہے ویعذبوہ اللہ عذاب الاکبر تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ اِنَّا اِلَيْنَا اِنَّا بِشَكْ اِلَيْنَا ہماری طرف اِلَا مطلب کی طرف نہ ہماری اِلَيَّا میری طرف اِلَيْهِ اس کی طرف اِلَيْكَا تمہاری طرف لیکن یہاں اِلَيْنَا ہماری طرف اللہ جللہ شانو کہہ رہے ہیں اِنَّا اِلَيْنَا ہماری ہی طرف اَيَابَهُمْ یہ کلمہ آبا یعوبو اِبن اور اِیابن دونوں طرح اس کا مستر آتا ہے اِیاب کہتے ہیں واپس پلٹ کر آنے کو اِیاب واپس پلٹنا اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ اسے بے شک پلٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُمَّ پھر اِنَّا بے شک عَلَيْنَا الَا پر نَا ہمارے ہمارے ذمہ ہیں جب الَا آئے گا تو اس کا مطلب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے اس کا فرض ہو جائے گا اِنَّا عَلَيْنَا ہم پر ہے حِسَابَهُمْ ہم پر فرض ہے کہ ان کا حساب لے حساب نقرہ ہے ہم معرفہ ہے ان کا حساب کا اس لیے آگیا کہ پہلا نقرہ اور دوسرا معرفہ ہے اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہیں ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجئے عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھئے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں یہ عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا حدف ہے اور یہ حدف پورا ہو گیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہمارا حدف ہے